چھے فٹ زمین کے نیچے پڑے ہیں تم سے اچھے ٹیلنٹ تم سے اچھے دکھنے والے اچھے کمانے والے اچھا کھانے والے اچھا پیننے والے جاؤ ان کے پاس اور ان سے پوچھو کہ کیا چیز کام آرہی ہے اگر وہ تم سے بات کر سکتے نا تو وہ تمہارے پاؤں پکڑ لیتے اور تم سے یہ کہتے کہ بھائی ہم نے تو اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا تم نہ کرنا تو وہ تمہیں چیخ چیخ کے کہتے کہ کبھی بھی دنیا کے لیے اللہ کو نہ چھوڑنا دیکھو بھائی دنیا نے تو ختم ہوئی جانا ہے اگر تم غریب ہو تم عبیر ہو تم کالے ہو تم گورے ہو تمہیں کوئی جانتا ہے یا تمہیں کوئی نہیں جانتا ہے تمہارا چھوٹا گھر ہے یا تمہارا بڑا گھر ہے تمہاری زندگی میں لوگ اچھے ہیں یا تمہاری زندگی میں لوگ برے ہیں زندگی نے ختم ہو جانا ہے ان حالات کی وجہ سے زندگی نے رکنا نہیں ہے اور اس زندگی میں اگر تمہیں ویسے جینے دیا جائے جیسے کہ تم چاہتے ہو پھر بھی مروگے اور اس زندگی میں اگر تم ویسے جی رہے ہو جیسے کہ تم نہیں چاہتے پھر بھی تم مرو گے لہٰذا اس دنیا کو اتنی لفٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس دنیا میں تمہیں ایسی سچویشن میں رہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں پیننے کو کچھ نہیں بولنے کو زبان نہیں دیکھنے کو آنکھیں نہیں سننے کو کان نہیں اس لیول کے کمزور انسانوں لیکن اللہ تم سے راضی ہے نا اور مرنے کے بعد وہ تمہیں جنت دینے والا ہے تم سے زیادہ کامیاب شخص اس پوری دنیا میں نہیں ہے اور اگر تم ان لوگوں میں آتے ہو کہ یہاں پر تم ایک بہت بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہو ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہے ہو تم نے پسند کی شادیاں بھی کر لی تمہارا ایک اچھا جوب بھی ہے اچھا بزنس بھی ہے لیکن تمہاری زندگی میں اللہ کے حکامات ٹوٹ رہے ہیں تم نے اس دنیا سے دل لگا لیا تمہیں اس دنیا کی چیزوں سے اس دنیا کے فائدے سے محبت ہو گئی اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت تمہارے عامال کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالنے والے ہیں تو میری جان تم سے غریب انسان اس پوری دنیا میں نہیں ہے تم سے ناکام انسان اس پوری دنیا میں نہیں ہے کامیابی کا کرائٹیریا حالات کا صحیح ہو جانا چیزوں کا مل جانا یا فیمس ہو جانا یہ ہے ہی نہیں کامیابی کا کرائٹیریا یہی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے کہ نہیں با سمپر موسیقی